بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شامدید آج 30 جون 2021 بروز بودھ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے خبریں بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی چینل آتا ہے اوثنٹی خبریں سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر لیجئے ہاں شام کے نیوز بیلٹن میں بہت سی ام خبروں پر بات کریں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں شام کی پہلی خبر کے ساتھ کارکنوں سے دھوپ میں کام لینے کی 483 خلاف ورزیاں پکڑی گئیں مشہد کی ریجن میں کارکنوں سے دھوپ میں کام لینے کی 483 خلاف ورزیاں پکڑی گئیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت ہیومیڈ ریسورسز نے کہا ہے کہ پندرہ جون سے پندرہ ستمبر تک دوپہر بارہ بجے سے تین بجے تک کارکنوں سے دھوپ میں کام لینے پر پابندی ہے وزارت کی جانب سے بتایا ہے کہ وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتار سے کہگران فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنانے کیلئے 1076 تفتیشی چھاپے مارے ہیں وزارت کے مطابق ریجن میں 50 فیصد کمپنیاں فیصلے کی پابندی کرتے ہوئے لیبر کو اس وقت میں چھٹی دے دیتی ہیں وزارت کی جانب سے ایک بار پھر تمام کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس وقت میں لیبر سے کام نہ لیں خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف قانون ہی کاروائی کی جائے کی سعودی عرب میں نیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ لوجسٹک سٹریٹیجی کا آغاز سعودی علیہ شہدادہ محمد بن سلمان نے نیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ لوجسٹک سٹریٹیجی کا آغاز کر دیا ہے اس پروگرام کا مقصد سعودی عرب کو لوجسٹک کا مرکز بنانا ہے جو تین بر ریاضوں کو جوڑے گا سعودی ویجن 2030 کے تحت تمام ٹرانسپورٹ جتنی بھی ٹرانسپورٹ سرفسز ہیں اس کو بہتر بنایا جائے گا معاشی اور دوسرے حصول کے لیے ایسے کئی منظوبے بھی ہیں جو اس میں مددگار ہو سکتے ہیں اس نے آغاز سے وزارت ٹرانسپورٹ کا نام تبدیل کر کے وزارت ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سرفسز بھی کیا جا سکتا ہے الشرقیہ سمیت کئی ریجنز میں بارہ سال سے اٹھارہ سال کے افراد کو فائزر ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا سعودی عرب میں الشرقیہ، الجوف، تبوک اور الحدود شماریہ ریجنز سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارہ سے اٹھارہ سال کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کرونا فائزر ویکسین کا آغاز کر دیا گیا ہے بارہ سال سے اٹھارہ سال تک کے افراد کرونا ویکسین لینے کے لیے تاریخ لے سکتے ہیں نئی سرویس کے لیے اپلیکیشن کو اپڈیٹ کرنا ہوگا بارہ سال سے جو ہے اٹھارہ سال کا شمار اس وی کلنڈر کے حساب سے ہوگا تبکل نے اپلیکیشن نے ٹوٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر سارفین سے کہا کہ وہ نہیں سہولت کے لیے اپلیکیشن کو اپڈیٹ ضرور کر لیں اس سے پہلے وزارتی صحت نے بیان میں کہا تھا کہ بارہ سے اٹھارہ سال تک کی لڑکیوں اور لڑکوں کو فائزر ویکسین دینے کا فیصلہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی کی منظوری اور تمام مطالعہ جات کے مصبت نتائج سامنے آنے پر کیا گیا ہے شاہ سلمان مرکز بیرون ملک تعلیم کے لیے یمنی طلبہ کو سکولر شیف دے گا سعودی عرب اور یمن نے تعلیم برائے ترکی معاہدے پر دستخد کی ہیں اس کے تحرے سعودی عرب بیرون ملک تعلیم پانے والے یمنی طلبہ کو سکولر شیف راہم کرے گا اس سلسلے میں چار کروڑ اسی لاکھ ڈالر خرچ کیے جائیں گے سعودی عرب نئی تعلیمی سال میں سابسو چھانوے طلبہ و طالبات کی طرف سے چوبیس لاک پچانوی ہزار دو سو چورانوے امریکی ڈالر بطور فیس ادا کرے گا فیملی ویزٹ ویزہ ختم ہونے پر کیا کرنا چاہیے فیملی ویزٹ ویزے پر آنے والوں کا ویزہ ختم ہونے پر کیا کرنا چاہیے سابق ویب سائٹ کا مطابق سعودی عرب میں مقیم اگر بلکی نے ابشر کے ایک آنٹ پر سوال کیا ہے کہ میری فیملی ویزٹ ویزے پر سعودی عرب میں موجود ہے مصروفیت کے باعث پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا ویزہ کم ختم ہو رہا ہے بعد میں بتا چلا کہ فیملی کا ویزہ ختم ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک سعودی عرب میں ہے ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی فیملی کے ویزے کی توسیع کا طریقہ کیا ہوگا اس پر اپشر انتظامی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپشر سرویس میں اپنے کیس کی ریجسٹریشن کرانا ضروری ہے اپشر سرویس میں لاغ ان ہو میس سرویس کے آپشن میں جائیں وہاں سے جنرل سرویس کو کرک کریں پھر رسائل اور طلبات میں محکمہ جوازات کو سلیک کریں اپنا معاملہ تفصیل کے ساتھ لکھیں اور تمام ڈاکومنٹ اٹیچ کر کے بھیج دیں متعلقہ محکمہ آپ کو آگے کی کاروائی کے متعلق آگاہ کر دے گا کرونا سے بچاؤ ایسو پیز کی خلاف ورزی پر آئیت جرمانے کی معافی کیا ممکن ہے سعودی عرب میں اگزشتہ سال کرونا وائرس کے وبا کے حوالے سے سعودی عرب کے تمام شہروں میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو لگایا گیا تھا جس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر دس ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا تھا اب بھی کرونا ایسو پیز کے حوالے سے جرمانے کیے جاتے ہیں جرمانے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں بڑھتی چاہے گی جرمانے کا مقصد جو ہے وہ قانون پر سختی سے عمل درامت کروانا تھا سعودی عرب میں وزارت سہت کے دامن سے سیکیورٹی اداروں نے مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ کرونا وبا کی پہلی لہر کے ساتھ ہی انتہائی سخت اقدامات کیے جس کے بتائے جلد ہی بہت اچھے برامت ہوئے اس کے علماء آپ کو بتاتے چلیں کرفیو کی وبا کے جو کرونا کی وبا کے دوران جنہ داروں کے اہلکاروں کو کرفیو پاس جاری کیا جاتے تھے ان کے کام کی نویت کے حساب سے جو ہے وہ ان کو اور ان کے جو روٹ ہے اس کے مطابق وہ کرفیو پاس جاری کیا جاتا تھا کرونا کرفیو کی خلاورتی کرنے والے ایسے لوگوں سے سیکیورٹی اہلکاروں نے سختی سے نمٹا شروع میں بعض مقامی افراد نے بھی کرفیو کی خلاورتی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی تھی جنہیں قانون نافذ کرنے والے داروں نے سخت قانونی کا جو ہے وہ کاروائی کی ان کے خلاف کرفیو قوانین کی پابندی کی وجہ سے ہی کرونا کی بابا پر سعودی عرب میں جلد کابو پا لیا گیا کرفیو کا مقصد بھی سماجی فاصلے کے اصول کو جو ہے اس پر عمل کروانا تھا آپ کو بتاتے چلیں سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے عدل و انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپیل کے اصول پر بھی مکمل طور پر عمل کیا جاتا ہے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان پر ہونے والا چلان غلط ہے انہیں اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے چلان پر اپیل دائر کر سکیں کرفیو یا دیگر خلافوردیوں پر ہونے والے چلان پر اپیل دائر کرنے کے لیے وزارت داخلہ کے اب شرپورٹل پر یہ سہولت مہیا ہے اپیل دائر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ چلان جاری ہونے کے تیس دن کے اندر اندر اس کے خلاف اپیل دائر کرتے ہوئے اس بات کی وزاحت کریں کہ اس پر ہونے والا چلان کیوں غلط ہے اپیل دائر ہونے کے بعد مطلقہ کمیٹی آپ کی اپیل کا جائزہ لے کے اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آپ پر ہونے والا چلان ضرورت ہے یا نہیں کیا اسے کینسل کرنا ممکن ہے کیونکہ آج کل سماجی فاصلہ نہ رکھنے پر اور ماسک کی خلافوردی پر بھی ایک ہزار ریال جرمانہ آیت کیا جاتا ہے اگر آپ پر بھی اس طرح کا کوئی جرمانہ ہے تو تب تک آپ کا اقامہ تجدید نہیں ہوگا نہ ہی آپ کا خروج نہائی لگے گا اور نہ ہی آپ کا خروج اہدا لگے گا تو اس لئے آپ جب تک وہ پے نہیں کریں گے یا اگر غلط ہے تو تیس دن کے اندر اندر آپ کو اب شیر پر اپیل کرنا ہوگی ورنہ آپ کو وہ پے کرنا ہوگا ورنہ اس کے بعد آپ کے کوئی بھی سرکاری کام نہیں ہو سکے گا ایک بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو شیئر کریں گے کہ سعودی وزیر خارجہ اور انڈیا کے ہم منصب کی ملاقات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اٹلی میں انڈیا وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر سے ملاقات کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے بعد میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ انڈیا سے باہمی امور پر بات کی گئی ہے اور ہم نے انڈیا نے جو ہے وہ سعودی عرب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو فلائٹس کی بحالی ہے انڈیا سے اس کو زیرے گوھر لائے آج جائے اور اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کو بہت جلد امید ہے اس بارے میں لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی مزید اس پر کلیریفکیشن نہیں دی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کا جو ہے جو انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹس ہیں اس کے مسئلک جو ہے ان کی اہم بات ہوئی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ کا کیا نسیجہ نکلتا ہے پہلے بھی میٹنگ ہوئی تھی وہ ہمیں بعد میں دیکھنا ہوگا فلحال آپ کو بتاتے ہیں کہ امید ہے یو اے ای سفری پابندیاں ختم کر دے گا پاکستان پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان میں کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ یو اے ای پاکستانیوں پر لگائی گئی سفری پابندیوں کا جائزہ لے گا وادرہ مطیدہ رب امرات میں حکام نے بارہ مئی کو پاکستان زمیت چار ممالک پر سفری پابندیاں آئیت کی تھی پاکستان میں کرونا کے کیسز بہت حد تک کم ہو چکے ہیں اور سات سو سے آٹسو تک کے کیسز پاکستان میں آ رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت امید ہے کہ ابھی جو ہے مصردہ رب امرات اور سعودی رب پاکستان کی فلائٹ کا جائزہ لے گا اور اس کو اوپن کر دے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس مسئلے پر مسلسل رابطے میں ہیں اور جو ہے ان کے علاوہ کہنا تھا مشہر کے وسطہ میں مصردہ رب امرات اور سعودی عرب پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکتدار ہے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب وہ اور یو ای جو ہے وہ پاکستانی تارکین وطن کی سب سے بڑی کمیونٹی ہیں سابق خاند کو ویٹس ایپ پر توہین امیز پاگامات سعودی خاتون کو تین دن قید سعودی اپیل کورٹ نے ویٹس ایپ پرانے اپنے ایکس ہسپنٹ کو انسلٹ والے میسیجز بھیجنے پر سعودی خاتون کو تین دن قید کی سزا سنا دی الوجر میگزین کے مطابق سعودی نوجوان نے عدالت میں مقدمہ دائر کر کے الزام لگایا کہ اس کی مطلقہ نے ویٹس ایپ پر کئی جو ہے وہ انسلٹ والے میسیجز بھیجے ہیں جبکہ طلاق کو سات سال گزر چکے ہیں سابق شوہر نے جدہ میں فوجداری کے عدالت سے رجوع کر کے کہا کہ اسے منٹل جو ہے وہ ٹورچر پر معافضاتی لائے چاہے موقف اختار کیا گیا کہ سابق اہلیہ نے ویٹس اپ پر ڈکٹیٹر روبوٹ احساس سیاری کینہ پرور اور ذہنی مریض جیسے زمات اور ریمارکسی ہے عدالت نے فریقین کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کی جسے سابقہ شوہر نے مصرد کر دیا اس پر سعودی خاتون کو بہتر گھنٹے جیل کی سزا سنائے گئی اور یہ قرار نام لیا گیا کہ آئندہ وہ سابقہ شوہر کے خلاف بدقلامی اور بدزوانی پر مشتمل پیغمات نہیں پھیجے کی سعودی خاتون نے اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ کیا وہ جوابی کاروائی تھی سابقہ شوہر نے بھی موبینہ الزامات لگائے ہیں یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹین مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات بہرہ بجے کا نیوز بلٹین دیکھیں گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم